مد نہیں جس کا کوئی پار نہیں اسے ہی کو تو برمہنڈ کہتے ہیں برمہنڈ کے انتیم چھوڑ تک کی آترا یعنی انترکش کی آترا انترکش نام ہے اناند سنبھاؤناوں کا انترکش نام ہے کبھی نہ ختم ہونے والے رہیسوں کا انترکش نام ہے رومانچ دراؤنے اور جگیاسہ سے بھارے ایک خالی سے دکھنے والے رہیسوں سے بھارے ستھان کا جس کے انترہ سے ہمیں اور بھی زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی جگیاسہ اتپن نہ کرتے ہیں اس لیے منوشے صدیوں سے اس کے رہیسے کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے اور آج ہم آپ کو اس انترکش کی سیر کروانے والے ہیں اس لیے ویڈیو میں انترکش بنے رہیے اور دیکھئے اس برمہانڈ کے انسنی انکہی رہیسوں کو برمہانڈ میں سمیں سپیس اور میٹر سب کچھ اسی میں چھپا ہے اور ہماری پرتفی بھی اسی برمہانڈ میں چٹان کا ایک گھومتا ہوا کن پر ہے ہماری پرتفی جو کہ ہمارا گھر ہے اور سکھ سویدھاؤں سے بھرپون اور آرام دائک ہے دوستوں اگر آپ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر آسمان کی اور نظر ڈالوگے تو آپ کو کیا دکھائی دیکھا رات کے سمیں آپ کو آسمان کی وشال کا چادر میں ٹم ٹماتے تاری نظر آئیں گے رات کے سمیں آپ جن تاروں کو آسمان میں چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو یہ کہ ول ہماری ملکیوے گلکسی کے ایک چھوٹے سے پیچ کے تارے ہیں جدی ہماری گلکسی کو ہم ایک ساری مان لیں تو مانکہ چلیے کہ ہم جتنا انت آکاش دیکھ پاتے ہیں وہ صرف اس کے ایک کونے ماتر میں ہی سمایا ہوا ہے ہماری گلکسی میں ہم بہت چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہیں اور وہی کے تارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں پھر ہماری گلکسی میں باقی جگہ کیا ہے کیا ہمارے برمہنڈ کے ساپکش میں ہماری گلکسی کا کوئی آستیتو ہے یا نہیں چلیے آج ہم چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس برمہنڈ کے آخری چھوڑ کا رہت سے کیا ہے سب سے پہلے پرتھی سے اوپر کیوں چلتے ہیں اب جیسے ہم پرتھی کی سطح سے اوپر اٹھتے جا رہے ہیں پرتھی ہمیں بہت چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں آج ہم پرتھی کو گول گول گھومتے ہوئے بھی دیکھ پا رہے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جو کی انسان دوارہ ہی بنا گیا ہے یہ ستہ ایسار پانسو سی کلومیٹر پرتھی گھنٹی کی رفتار سے پرتھی کا چکر لگا رہا ہے ایک دن کے چوبیس گھنٹے میں یہ پرتھی کے چاروں اور کا چکر سولہ بار لگاتا ہے اور یہ پرتھی کی سطح سے چار سو کلومیٹر اوپر ہے